سبسکرائب کر کے بین آئیکن پہ ضرور کلک کریں جزاک اللہ مردوں کے سامنے سے گزرنا پڑے تو برکہ پہن کے گزر سکتی ہیں مستقل وہاں کھڑے ہو کر روزانہ ان کو ٹیچ کرنا ان کو پڑھانا یہ یقین فتنے کا ذریعہ ہے اگر آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس یعنی کوئی کمانے والا نہیں ہے اور گھر میں جو مرد ہیں وہ بھی کفالت کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ایسی مجبوری میں کوئی اور جوب بھی نہیں مل رہی تو پھر ایسی مجبوری میں آپ پردے کے ساتھ یہ جوب کر سکتی ہیں جیسے ہی کہیں اور اگر آپ کو جوب ملے تو یہ فوراں چھوڑ دیں لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو ناجائز ہم کہہ رہے ہیں اس کو فتنے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں بعض خواتین اتنی ایجٹ ہوتی ہیں ان کو فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا جوان عورتوں کے لیے میں یہ حکم بیان کر رہا ہوں اور سامنے بھی بیٹھے ہوئے جوان مردوں تو چاہے بھرکے میں ہی ہوں لیکن روز آنا اس طرح سے ٹیچ کرنا ان کو پڑھانا لیکچر دینا اس میں بہرحال یہ صحیح نہیں ہے اور عورت کے حیاء کے بھی بلکل خلاف ہے لیکن اس کے باورد آمدن بہرحال جائز ہوگی آمدن جائز اس لیے ہوگی کہ آمدن جو مل رہی ہے وہ ٹیچنگ کی مل رہی ہے وہ ٹیچنگ بزاتے خود ایک جائز کام ہے تو اس لیے جب میں نے اس کو یہ کہا کہ جن صورتوں میں ایسا کرنا ناجائز ہے تو وہ فتنے کی وجہ سے ناجائز ہے تو اس ناجائز ہونے کے باورد جو تنخہ ملے گی اس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا کیونکہ تنخہ جو مل رہی ہے وہ تو ٹیچنگ کی مل رہی ہے اور ٹیچنگ بزاتے خود ایک جائز کام ہے اس کا طریقہ کار غلط ہو رہا ہے تو طریقہ کار جب غلط ہوتا ہے تو پھر اس کو آمدن بہرحال ناجائز نہیں ہوتی کیونکہ آمدن تو اس ٹیچنگ کے عوض میں آپ کو دی جا رہی ہے قبسی فیت بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو مزار و غال کے ساتھی رفاقت ہو دخم آپ کو ریچنگ کے بہم به ساتھ trben مل سوال جگہ مل سوال موسیقی